رمضان میں پڑھا ہوا قرآن کیسے بخشا جاتا ہے اور کس کو بخشا جاتا ہے یہ اہم مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو اپنے قرآن کریم تلاوت کیا ہے یہ کس کو بخشنا ضروری ہے بخشنا اور ہم اپنے مرہومین کو بخشیں یا آقا علیہ السلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کریں اور اس کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے اسال سواب کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ لوگ سن لیجئے قرآن کریم آپ نے رمضان المبارک میں اگر ایک پڑھائے دو پڑھیں یا تین پڑھیں یا ایک سے میں مثال دیتا ہوں کہ مثلا آپ نے ایک قرآن کریم تلاوت کیا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں بخشنا ہے تو اگر آپ چاہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر کر سکتے ہیں توفہ بھیس سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو مرہومین کو بھی اسال سواب کر سکتے ہیں اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے ایک قرآن کریم پڑھائے اور اگر ایک کسی اپنے مرہوم کو بخش دیا اسال سواب کر دیا تو اب وہ دوسرے کو نہیں دے سکتے یا اس کا سواب ختم ہو گیا ایسا نہیں جو آپ نے پڑھا اس کا سواب آپ کے پاس باقی ہے آپ اگر دس لوگوں کو اسال سواب کریں گے تو وہ دسوں تک پورے پورے دسوں کو ایک ایک پورے پورے قرآن کا سواب ملے گا بیس لوگوں کو آپ نے حسالِ ثواب کر دیا تو بیسو مرہومین کو بیسو لوگوں کو پورے پورے قرآن کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور قریمی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر کر سکتے ہیں آپ نے عقل اسلام کو بھی حسالِ ثواب کر دیا اور نظر کر دیا اور چاہیں تو اپنے مرہومین کو بھی حسالِ ثواب کر سکتے ہیں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دعا میں جب اسالے ثواب کریں تو دعا میں یہ کہیں کہ اے پروردگار عالم جو کچھ اپنے قرآن مقدس پڑھا ہے اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں قبول فرمالے ایک لاکھ چوبیس ہزار کمبیش انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے ایک لاکھ انتیس ہزار صاحب اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے اور اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے اور ہمارے فلا 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 مرہومین کو ہم اس کا ثواب پہنچاتے ہیں اسالے ثواب کرتے ہیں مولا تو اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جتنے بھی مسلمان مرد اور عرد دنیا سے جا جکے ان کو بھی اس کا ثواب اللہ پہنچا دے عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ سب کو پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کے ثواب میں بھی بلکل کمی نہیں ہوگی اچھا اس کا بخشنا ضروری نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ بخشے ورنہ مانا نہیں جائے گا ایسا نہیں وہ تو ہم قرآن اپنے لئے پڑھ لیں تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا لیکن کچھ لوگ اس سے روکتے ہیں کہ نہیں بخشنا بھی نہیں چاہیے اسالے ثواب نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے بھئی جو لوگ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے دس سال پندرہ سال پہلے جو ہمارے رشتہ دار عزیز اقربہ میں سے قبر میں جا جکے ہیں اب ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم ان کے لئے کچھ پڑھ کے بخشیں تو پھر کم سے کم ہمارے اس پڑھنے کی برکت سے اس کی وجہ سے ان کے اوپر اگر عذاب ہو رہا ہوگا تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی یا پھر اگر ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے درجات کو بلند فرما دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قرآن مقدس پڑھ کے بخشا جاتا ہے نا اسالے ثواب کیا جاتا ہے مرہوم کو تو وہ بہت خوش ہوتا ہے ایسا خوش ہوتا ہے کہ زندگی میں اسے کبھی ایسی خوشی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسالے ثواب کریں کیسے اس کا طریقہ کیا ہے مثلا آپ نے ایک قرآن کریم کمپلیٹ کر لیا یا دو کر لیا یا ڈیڑ کر لیا یا ایک قرآن ایک پارہ یا ایک قرآن چار پارے یہ کوئی قیم نہیں کہ آپ پورا ایک کریں یا دو کریں یا تین کریں نہیں آپ ایک قرآن ہو گیا اشترا دو پارے ہو جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے تین ہو جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے ایک قرآن پندرہ پارے بیس پارے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باپ نے جو بھی پڑھا اس کا ثواب آپ کو تو پورا پورا ملا آپ کا ثواب کا ہی نہیں جائے گا اور یہ ضروری نہیں ہے آپ کے بخشیں حیثالے ثواب کریں ضروری نہیں ہے لیکن اگر کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کریں بہتر ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لیں ایسے ہی صلاة الحجت نفل کی نیت سے دو رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو بلند کریں سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں تعریف بیان کریں اور وہ اگر آپ اردو میں نہ کر پائیں آپ کو لگے کہ کس طرح سے کرنا ہے تو پھر آپ کو سورہ فاتحہ تو ضرور یاد ہوگی الحمدللہ رب العالمین آپ اس صورت کو پڑھ لیجئے اس کا مت اسی میں تعریف ہے اللہ کی کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ہے اس اللہ کے لئے جس نے سارے عالم کو پیدا کیا الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہائیت رحم والا مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تس سے مدد مانگتے ہیں تو یہ جب آپ پڑھیں گے تو اسی میں اللہ رب العالمین کی حمد و سنہ ہے اگر آپ اردو میں کہنا چاہیں تو کہلیں اے پروردگار عالم تو عرم الرحیمین ہے تو سب کا آقا اور مولا ہے ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں اللہ ہم تیرے در کے محتاج ہیں مولا ہم تیرے در کے فقیر ہیں اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اس انداز میں آپ جو بھی کہنا چاہیں اللہ رب العالمین کے سامنے دعا میں کہہ سکتے ہیں اللہ کی حمد و سنہ تعریف بیان کریں یا پھر آپ سور فاتحہ اپنے پڑھ لی اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ پروردگار عالم ہم نے جتنا جو پڑھا ہے ہمارے فلا 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 مرہوم کو اس کا سباب پہنچا دے یا ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور یہ ہماری طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ پہنچا دے اور ہم نظر کرتے ہیں تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس طرح سے آپ زبانی طور پر کہنا چاہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں اجازت ہے لیکن یہ بھی کہنا ضروری نہیں ہے آپ نے قرآن پڑھا دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ ان کو پہنچ جائے جس کے لئے بھی آپ چاہ رہے ہیں تو بس وہ اس کو پہنچ گیا کیوں پہنچانے والی ذات کونسی ہے اللہ رب العالمین کی اللہ ہی تو ہمارے سواب کو پہنچائے گا تو جب اللہ پہنچائے گا تو اللہ کو تو پتائیے کہ آپ نے کیوں پڑھا ہے اور آپ کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال سے باقف ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے باقف ہے ٹھیک ہے اور ان عمل اعمال و بنیات عمل قدار و مدانیتوں پر ہے تو اگر ہم نے یہ ارادہ ہی کر لیا نا دل میں کہ یہ سباب فلا فلا کو پہنچ جائے یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کرتے ہیں اللہ قبول فرمالے تو ہو جائے گا پہنچ جائے گا لیکن پھر بھی اگر آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یار پتہ نہیں پہنچا نہیں پہنچا یا ہم نے اسالح سواب صحیح سے ہو پایا یا نہیں ہو پایا اگر آپ اس کنفیوزر میں رہتے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کے ان سے اسالح سواب کرواتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ خود بھی اس طرح سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں کہ اللہ نے یہ پڑھا ہے فلا 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 کو اس کا سواب پہنچا دے اس سے آپ کے سوابیں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور آپ جن جن کو اسالح سواب کریں گے ان کو اس کا پورا پورا اللہ تعالیٰ سواب عطا فرمائے گا